دوستو آپ کے فیورٹ شو اڑاریاں میں فتح کا دھیان تیجو کی طرف بڑھتا ہی جا رہا ہے اور اب فتح کچھ غلط قدم اٹھانا شروع کر رہا ہے نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں بولی ووڈ سپائی دوستو آپ کو بتا دیں ابھی تک ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے جیسمن نے ایک بار پھر سے اپنے پیار کا اظہار کیا اور فتح جو ہے وہ پکھل گیا ہم نے دیکھا فتح ایک بار پھر سے جیسمن سے اپنے دل کی بات کہتا ہوا نظر آیا اور بتاتا ہوا نظر آیا کہ وہ ابھی بھی جیسمن سے پیار کرتا ہے جس سے واقعی جیسمن کے ارادوں کو اور حوصلہ مل گیا ہے کیونکہ فتح نے اب خود ہی ایکسپٹ کر لیا ہے اور اب دوستو فتح کچھ غلط قدم اٹھانا بھی شروع کر رہا ہے جو کی پرومو میں نظر آ رہا ہے پرومو میں نظر آتا ہے کہ جیسمن فتح کو پنڈ کے باہر والے مال پر ملنے بلاتی ہے اور فتح جو ہیں وہ تیجو سے جھوٹ بول کر جیسمن سے ملنے جاتا ہے آپ کو بتا دیں کہ وہ تیجو سے کہتا ہے کہ مجھے چنڈگر نکلنا ہوگا کوئی ضروری کام آ گیا ہے لیکن اصل میں وہ جیسمن سے ملنے جاتا ہے وہیں آپ کو بتا دیں کہ راستے میں جیسمن کی گاڑی خراب ہو جاتی ہے اور جیسمن انتظار کر رہی ہوتی ہے گاڑی ٹھیک ہونے کا لیکن وہی تیجو آ جاتی ہے اور جیسمن تیجو سے چھپنا چاہتی ہے لیکن پھر بھی چھپ نہیں پاتی اور تیجو پوچھتی ہے جیسمن سے کہ آخر تمہیں دھر کیا کر رہی ہو اب دیکھنا ہوگا دوستو کہ کیا تیجو کی نظر فتح پر بھی پڑے گی کیا فتح کا بھی جھوٹ پکڑا جائے گا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ جب فتح نے اپنا من بنا لیا تھا کہ وہ تیجو کے سہارے اپنی زندگی نکالیں گے تیجو کو پیار کریں گے تو ایک بار پھر سے جیسمن کی طرف جھکاؤ اور جیسمن کے لیے تیجو سے جھوٹ بولنا کتنا صحیح ہے دوستو آپ کیا کہتے ہیں اس پر کومنٹ سیکشن میں بتائیے کیا یہ تیجو کے ساتھ غلط نہیں ہو رہا ہے کومنٹ سیکشن آپ کے لیے کھلا ہوا ہے اور اگر فتح اور جیسمن کے جھوٹ سامنے آتے ہیں یعنی کھین کا بھانڈا پھوٹتا ہے تو ایسے میں تیجو کو کیا قدم اٹھانے چاہیے وہ بھی آپ ضرور بتائیے گا کومنٹ سیکشن میں ابھی کے لیے اتنا ہی دیکھتے رہیے بولیوڈ سپائے